بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیئر سرنٹس انسر آباس آپ کا کیمیسٹری ٹیچر ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا میں جو آپ کا امتحان ہونے والا ہے FSC سیکنڈ یئر کا کیمیسٹری کا ایکزیم which is going to happen on 12th of this month on Monday بچو آپ کو پچھلی ویڈیو میں اس پلیٹ فارم سے وائس آف سوڈنٹس کے پلیٹ فارم سے میں نے لانگ قویشن پیرنگ بتائی تھی اور آئیڈیال پیرز چوز کرنا بتائی تھی آج کے اس سیشن میں ہم شورٹ قویشن کی بات کریں گے اور یہ ایک گیس بھی ہوگا آپ لوگوں کی لئے تو یہ ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہے اس کو آخر تک دیکھئے گا اس میں ہم تمام چیپٹرز کے شورٹ قویشن کی بات کریں گے کہ کون سے شورٹ قویشن آپ نے پرپیر کرنے ہیں فور یور اینوال ایکزیم which is going to happen on 12th of july تو سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ جو number of questions آپ کو بتائے جائیں گے ان کو غور سے آپ نے follow کرنا ہے میں نے ایل پی کے مطابق جو ہمارے چیپٹرز ہیں ان کے ہی سب کے questions میک کیے ہیں جو بہت امپورٹنٹ ہیں جو expected ہیں کہ اس بار امتحان میں وہی question ہی آئیں گے سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ جو آپ لوگوں نے اس ویڈیو میں نوٹ کرنا ہے وہ یہ ہے کہ number of questions کافی کم آپ کو میں بتاؤں گا اور جو questions آپ کو میں بتاؤں گا یہ دونوں groups کے لئے ہیں group 1 یعنی morning کے لئے بھی ہیں اور group 2 یعنی evening کے لئے بھی ہیں تو میں نے جو chapter wise questions بنائے ہیں جو بہت امپورٹنٹ ہیں جو انتحان میں آ سکتے ہیں میں نے 8 & 6 کا فارمولا اپلائے کیا کم سے کم 6 short questions بتائے ہیں اور زیادہ سے زیادہ 8 short questions بتائے ہیں اور انشاءاللہ مجھے بہت اللہ تعالیٰ پہ یقین ہے کہ انہی questions میں سے ہی آپ کے more than 95% questions انہی questions میں سے ہی ہوں گے تو اگر کوئی student اب بھی تیاری شروع کر رہا ہے تو remaining 72 hours میں آپ ان questions کو تیار کر کے پورے marks حاصل کر سکتے ہیں تو آئیے start کرتے ہیں ہم chapter wise ان questions کو جو آپ لوگوں نے prepare کرنے ہیں for your exam of chemistry on 12th of July تو بچوں ہم chapter wise discussion کریں گے تو سب سے پہلے chapter number 1 سے ہی ہم start کریں گے chapter number 1 میں جو questions میں نے sought out کیے ہیں وہ 8 questions ہیں یہ دونوں groups کے لیے ہیں یہ دین میں رکھیے گا تو question میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون سے questions آپ نے prepare کرنے ہیں ان کا data آپ لوگوں کے پاس already available ہے اگر کسی student کے پاس data available نہ ہو تو وہ ہمارے اس چینل میں کمنٹ میں ہمیں بتا دے ہم اس کو انشاءاللہ میں بھی ہو سکتے ہیں اور وہ پوائنٹ جو ہیں ایک ایک paragraph بھی ہو سکتا ہے تو جو data آپ لوگوں کے پاس اچھا available ہے اس میں سے اس کا answer آپ نے چوز کر کے پٹ کرنا ہے question number 2 from chapter number 1 is the hydration energy of aluminium 3 plus ion is three times greater than the hydration energy of calcium 2 plus ion یہ hydration energy کی topic میں سے ہے اس طرح کا سوال ایک exercise میں بھی ہے اس کو بھی دیکھا جا سکتا ہے question number 3 from chapter number 1 is why the ionic radii of negative ions are larger than the size of their parent atom بہت important ہے اس کو اچھے طریقے سے تیار کریں گے اس میں تھیری بھی لکھیں گے دو لائنز میں ریزن دو ریزن دیں گے اور example بھی ضرور شامل کریں گے question number 4 from this chapter is why ionic radius of a positive ion is smaller than its neutral atom یہ ہے اس کی alternative statement ہو سکتی ہے why cationic radii is less than the atomic radii once again two points and reasons and include one example question number 5 from this chapter is is state یا پھر ہم کہہ سکتے ہیں define electron affinity gave its trend in the periodic table بچھو definition دو لائنز کی ہوگی example ضرور دیں گے اور ساتھ پھر trend بتائیں گے groups میں کیسے change ہوتی ہے اور periods میں کیسے change ہوتی ہے question number 6 from this chapter is describes sixth period of the modern periodic table sixth period میں number of elements بتائیں گے اور ان کو block wise classify کر کے بتائیں گے اور کچھ important elements کے symbols اور names بھی بتائیں گے خاص طور پہ اس پیریڈ میں lengthenides کا ذکر ضرور کریں گے question number 7 from chapter number 1 is the oxidation states vary in a period but remain almost constant in a group give reason oxidation state کا ہے exercise کا سوال ہے بہت important ہے group میں بھی بتائیں گے period میں بھی بتائیں گے دو پوائنٹس بنیں گے question number 8 from this chapter is why diamond is a non-conductor and graphite is fairly a good conductor یہ electrical conductivity میں سے ان میں structures کا تذکرہ کریں گے number of mobile electrons کا تذکرہ کریں گے اور spaces کا تذکرہ کریں گے تو اس کو comparison میں بھی لکھا جا سکتا ہے تو یہ 8 short questions ہیں from chapter number 1 اور یہ دونوں groups کے لیے ہیں morning کے لیے بھی اور evening کے لیے بھی جب ہم move کرتے ہیں chapter number 2 کی طرف تو میں نے chapter number 2 سے only 6 questions sought out کیا ہیں جو دونوں groups کے لیے ہیں تو بچھو chapter number 2 کا جو پہلا questions ہے بہت important question first justify that beryllium oxide is an amphoteric oxide اس میں reactions دینے ہیں تو ایک acid کے ساتھ ایک alkali کے ساتھ only reactions will be included second question from chapter number 2 is give advantages of darm's cell only 3 points 3 advantages question number 3 is give the 2 major problems during the working of a diaphragm cell صرف problems بتانے ہیں solutions نہیں پچھے گئے تو نہیں بتانے question number 4 from this chapter is why alkali and alkaline earth metals are the most reactive elements of the periodic table اس میں reasoning بتائیں گے ان کی higher reactivity question number 5 from this chapter is give 4 points in which lithium differs from its own family members یہ آپ لیں گے peculiar behavior of lithium اس میں کافی سارے points ہیں 12 to 15 points given ہیں تو یہاں کوئی سے 4 points آپ کو short question report کرنا ہوں گے question 6 from this chapter is give the names and formula of common minerals of beryllium 2 ہی ہیں book میں given ہیں ان دونوں کے name اور formula لکھنا ہوگا تو یہ chapter number 2 یہاں پہ finish ہو جاتا ہے جس کے 6 important short questions آپ سے شیئر کیے گئے ہیں moving towards chapter number 3 chapter 3 سے بھی میں نے 6 short questions sought out کیے ہیں اس میں first question ہے بچھو write chemistry of borics bead test giving one example بہت امپورٹنٹ ہے اس کو بہت اچھی طریقے سے تیار کریں گے اس کے 100% اس کی probability ہے کہ یہ آجائے گا second question is what is the effect of heat on orthoboric acid اس کا answer through reactions question 3 is how does orthoboric acid reacts with sodium hydroxide 1 ethyl alcohol 2 یہ 2 reactions ہی لکھنا ہوں گے reactants mentioned question 4 is point out how boron is different from its own group once again this is peculiar behavior of boron 4 points یہاں پر mention question 5 from chapter 3 is write names and formulas of 4 important boric acid بہت اچھا short question ہے یہ 4 formulas لکھنے ہیں اور ان کے names لکھنے ہیں question 6 from chapter 3 is give the 4 uses of borax uses آپ کو بک سے ملیں گے 4 uses بہت سیمپل سا question ہے moving towards next chapter that is chapter number 4 chapter number 4 میں سے جب آپ short questions use کر رہے ہیں میں نے 8 short questions select کیا ہیں جو آپ نے prepare کرنے ہیں دونوں groups کے لئے first one is NO2 is a strong oxidizing agent prove with 2 examples یہاں 2 example کا مطلب ہے 2 reactions دیں گے اس میں وہ as oxidizing agent act کر رہا ہوگا second question is justify that concentrated sulfuric acid acts as dehydrating agent by writing 2 equations once again جب examiner بول رہا ہے by writing 2 equations so you have to write equations theory نہیں equation لکھنے ہیں یہ بہت important point ہوتا ہے chemical reaction لکھنا ہے third one third question from chapter 4 is define aqua region how does it dissolve gold 2 marks 2 points aqua region کیا ہے یہ بتانا ہے 2 lines پھر وہ gold کو کیسے dissolve کرتا ہے اس کے reaction show کرنے ہیں question 4 from chapter 4 is why SO3 gas is dissolved but not in water in contact process is question 5 is give 4 dissimilarities of oxygen and sulfur oxygen اور sulfur میں dissimilarities پوچھی گئے تو وہ 4 points بتا دیں گے question 6 what happens when NO2 is dissolved in water یہ دو حصوں میں بتائیں گے ایک in the absence of oxygen دوسرا in the presence of oxygen question number 7 from chapter 4 is justify that sulfuric acid is a king of chemicals اس کے uses اور اس کی properties اس کو جسٹیفائی کریں گے کہ اس کو king of chemicals کریں گے اور اس کی importance بھی elaborate کریں گے question 8 from this chapter is why N2O is called laughing gas بہت important بھی ہے اور بڑا short سا اس کا انسر رہے گا moving towards next chapter chapter number 5 is what is structural formula of teflon mention its two uses تو formula اور uses second question why HF is a weaker acid than HCl تو اس میں reason بتانے ہیں with structure question 3 is why iodine has metallic cluster explain اس میں reason بتائیں گے اس کی question 4 is write the disproportionation reaction of chlorine یہ chlorine reaction ہوگا with sodium hydroxide cold اور hot state پھر question 5 is write 4 uses of bleaching powder یہ بہت سمپل سا question ہے only 4 uses لکھنے ہیں question 6 is give the names and formula of oxy acids of chlorine moving towards last chapter of inorganic portion ابھی inorganic portion آپ اس ویڈیو میں دیکھ پائیں گے organic portion اور industrial chemistry کے لیے آپ 2nd ویڈیو میں جائیں گے chapter 6 پہلا question ہے why does damaged tin plated iron gets rusted quickly یہ تین plating سے ہے کہ damage ہو جائے رسٹ کیوں ہوتا ہے question 2 is how does the process of galvanizing protect iron from rust testing یہ اس کا دوسری statement ہو سکتی ہے what is sacrificial corrosion یہ بہت important question ہے question 3 is give reason for the development of colors in the transition complexes color کی reason بتانی ہے question 4 is describe paramagnetism for transition matters define کریں گے trends اور exceptions بتائیں گے question 5 from chapter 6 is how binding energies of 3d series change binding energy کو define کر کے اس کا graph بنا کر دکھائیں گے question 6 is write electronic configuration of chromium and copper صرف electronic configuration لکھنی ہے اس کے بارے میں یہ پہلے 6 chapters ہیں inorganic chemistry کے یہ questions یار کریں گے تو انشاءاللہ ضرور آپ اپنا جو inorganic portion ہوگا وہ complete کر پائیں گے with that thank you very much best of luck to all of you ملتے ہیں next video میں organic portion کے ساتھ اللہ حافظ